دوستو کیسے ہیں آپ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ بائنینس کے اندر جو باٹ ٹریڈنگ ہے اس کو کیسے سیٹ اپ کیا جاتا ہے مشکل نہیں ہے لیکن اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ کو ایکسپلین کروں گا اس کے بعد آپ بھی اس کو خود سے کر سکیں گے تو سب سے پہلے چلیں آئیں دیکھتے ہیں کہ بائنینس کے اندر باٹ ٹریڈنگ کو کیسے سیٹ اپ کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا بائنینس کی جو مین سکرین ہے یہ میرے پاس بائنینس ایپ چل رہی ہے اگر آپ کمپیوٹر سے بھی کر رہے ہیں تو آپشن اس کا وہی نام میں کوئی فرق نہیں ہے تو آپ سب سے پہلے آپ نے جو چیز جس کو دیکھنا ہے وہ ہے یہ آپ کے سامنے لکھا ہے سٹریٹیجی ٹریڈنگ یہ ہے وہ باٹ ٹریڈنگ یہاں پر اس کو باٹ نہیں کہتے لیکن سٹریٹیجی ٹریڈنگ کہتے ہیں تو آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو میں سٹریٹیجی ٹریڈنگ پہ جاتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ ایک سکرین کھل کر آ جائے گی یہ ہے باٹ ٹریڈنگ اس کو گریڈ ٹریڈنگ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کو سکرین کریں اگر آپ کو یہ اپنے نہیں مل رہا سٹریٹیجی ٹریڈنگ کہا ہے تو آپ میں مور پہ کلک کریں اور یہاں پر اور آپشن کھل کر آ جاتے ہیں اس کے اندر اگر آپ نیچے ٹریڈ میں آئیں ٹریڈ سیکشن یہ لکھا ہے آپ کے سامنے ٹھیک ہے اس کے اندر یہ آپ کو دوسری لائن میں نیچے سٹریٹیجی ٹریڈنگ لکھا ہے نظر آ رہا ہے آپ اس پر اس کو یہاں پر ڈھونڈ سکتے ہیں تو میں سٹریٹیجی ٹریڈنگ پر گیا اور یہاں پر یہ آپ کے سامنے اس سکرین کھل کر آئے گی یہ نورملی آپ کو ہمیشہ فیوچرز کی گریڈ میں لے کے جاتا ہے میں فیوچرز میں آپ کو نہیں بتانا چاہتا کیونکہ فیوچرز کو میں ریکمنڈ ہی نہیں کرتا ٹریڈنگ کرنے کے لئے میں آپ کو سپورٹ ٹریڈنگ گریڈ میں لے کے جاتا ہوں اور فیوچرز میں اس لیے نہیں کہ فیوچر میں رسک بہت زیادہ ہوتا اور میں نہیں چاہتا کہ اگر آپ کے آپ کو زیادہ بہت زیادہ ایکسپیرینس اور آپ کے بہت زیادہ پیسے نہیں ہے تو آپ اس کے فیوچرز کے اندر جائیں تو اس لیے میں سپورٹ گریٹ ٹریڈنگ میں آگیا ہوں ٹھیک ہے اب آپ نے سب سے پہلا کام یہاں پہ کیا کرنا ہے آپ نے وہ پیر چوز کرنا ہے جس پیر میں آپ اپنا بوٹ یا اپنا جو رو بوٹ ہے اس کو سیٹ کر کے رن کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت بی ٹی سی بی ای بی یو ایس ڈی کا پیر سیلیکٹ ہوا ہے اگر آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ اس کو چینج کر کے میں ای ڈی ای ڈی ٹی کو سیلیکٹ کروں گا آپ یہاں سے جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ آپ یہاں سے دوسرے بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں اس وقت صرف ای ڈی ای ڈی ای ڈی ٹی کو سیلیکٹ کرتا ہوں اوکے جیسے ہی آپ اپنا پیر سیلیکٹ کرتے ہیں تو اس میں سے سب سے پہلے آپ کے سامنے جو چیز آ رہی ہوتی ہے یہاں پہ اوپر آٹو اور مینیول لکھا ہے نام سے ہی فرق پتا چل جاتا ہے کہ آٹو کے اندر ساری چیزیں آٹومیٹک کا جو سسٹم ہے وہ ہی آپ کو سیٹ کر کے دے دیتا ہے آپ کو خود کچھ کرنا ضرورت نہیں ہوتی اور لیکن مینیول کے اندر آپ کچھ چیزیں خود انٹر کرنی ہوتی ہیں جیسے کہ سٹارٹنگ پرائیس اینڈ پرائیس گریڈ نمبرز اور وغیرہ وغیرہ کچھ اور چیزیں تو آٹو کے اندر ایک ویسے تو آسان ہوتا ہے استعمال کرنا لیکن آٹو کے اندر پرابلم یہ ہے کہ آپ اس کو آپ کے پاس فلیکسیبیلیٹی نہیں ہوتی میں آپ کو اس یوں ایکسپلین کرتا ہوں دیکھیں آپ اس وقت آپ نے اگر اس بوٹ کو رن کرنا ہے تو آپ کے پاس یہاں پر بارہ سو بارہ ڈالر ہونے چاہیے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ لکھا ہے بارہ سو بارہ ڈالر کے قریب اور آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے اس لیے کہ جتنی آپ کو یہاں پہ گریڈ نمبر لکھا آرہا ہے ٹھیک ہے یہ جو گریڈ نمبر ہوتے ہیں نائنٹی ون آپ کے پاس یہ لکھا آرہا ہے جتنے زیادہ گریڈز ہوتے ہیں اتنی زیادہ آپ کو انویسمنٹ چاہیے ہوتی ہے اب اس بارڈ کو رن کرنے کے لیے تو آٹو یہ جو آٹو سیلیکٹ ہوا اوپر سے آٹو بارڈ گریڈ ٹریڈنگ کے اندر اس کا پرابلم صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ نہیں کر سکتے اس لیے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ کیا کریں آپ نے جب ایک دفاع اپنا پیر سیلیک کر لی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ یہاں پہ نیچے لکھا آرہا ہے کوپی پیرامیٹرس ٹو میانیول سیٹنگ ٹھیک ہے یہ کیا کرتا ہے کہ یہاں پر جو دیکھیں اب جو پرائیس سیٹ ہوئی میں لوہر پرائیس اپر پرائیس ٹھیک ہے یہ لوہر پرائیس اپر پرائیس یعنی کس پرائیس پر وہ آہ تک نیچے گرے گی پرائیس تو وہ اس کو آہ خرید لے گا اور اپر پرائیس کس پرائیس پر اوپر تک جائے گا تو اس کو بیش دے گا تو یہ جو پرائیس ہے یہ اس نے سسٹم نے خود بخود بہت ساری چیزوں کو آہ اس آہ بیک گراؤنڈ میں ہی ان کو کیلکلیٹ کر کے آپ کو یہ پرائیس بتا رہا تھا کہ اس وقت اس پرائیس رینج کے اندر آہ یہ باٹ رن کرنا چاہیے اور آپ کو پروفیٹ ملے گا ٹھیک ہے لیکن اگر میں مینویل پر جاؤ تو آپ دیکھیں یہاں پر لور پرائیس اور اپر پرائیس اور گریڈ نمبر سارے باکس خالی ہیں ادھر آپ کو پرائیس اپنے مینویلی انٹر کرنی پڑتی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ واپس آٹو پر آئیں ٹھیک ہے اور یہاں سے یہ لکھا ہے کوپی پیرامیٹر سٹو مینویل سیٹنگ اس کو آپ کلک کریں تو آپ دیکھیں کہ آپ کے جو مینویل مینویل کا جو باٹ ہے اب ہم یہاں پر مینویل پہ ہیں تو یہاں پر آپ کے پرائیس رنج خود با خود انٹر ہو گئی ہے ٹھیک ہے پرائیس رنج یہ لور تھی یہ اپر ہے اور یہاں گریڈ نمبر بھی آگئے ہمیں مین پرابلم جو تھا آٹو کے اندر کی ہم گریڈ نمبر چینج نہیں کر سکتے تھے اور ہوتا یہ ہے کہ جتنے گریڈ نمبر زیادہ ہوں گے اتنی زیادہ انویسمنٹ آپ کو کرنی پڑتی جیسا میں ہم نے ابھی آپ کو پہلے بتایا لیکن کیوں کہ ہم آٹو کے اندر گریڈ نمبر چینج نہیں کر سکتے تو ہم انویسمنٹ کو بھی ہمیں زیادہ چاہیے ہوتی ہے لیکن یہاں مینویل کے اندر ہم گریڈ نمبر چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہی آپ کو یاد ہوگا کہ آٹو کے اندر آپ دیکھیں تو یہاں پہ نائنٹی ون گریڈ نمبر آ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر میں مینویل میں جاؤں تو یہاں پر میں کچھ بھی نمبر دے سکتا ہوں یہ بتا رہا ہے کہ دو سے ایک سو پچاس کے دریمین کچھ بھی آپ نمبر دے سکتے ہیں تو دیکھیں اب میں نے اگر پانچ گریڈ نمبر دے دی ہے ٹھیک ہے یہ گریڈ نمبر کیا ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو ابھی ایکسپلین کر دوں گا جلدی سے کوئی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے تو میانیویل میں آکے ہم نے اس کو پانچ گریڈ نمبر دے دیا اب کیا ہوگا کہ دیکھیں یہاں پر پہلے ہمیں انویسمنٹ کتنی مانگ رہا تھا بارہ سو ڈالر سے اوپر ہے یہ دیکھیں اگر میں آٹو پہ جاؤں تو آپ یہ دیکھیں بارہ سو ڈالر سے اوپر انویسمنٹ چاہیے ہمیں اس بوٹ کو رن کرنے کے لیے لیکن اگر ہم میانیویل میں آکے اسی بوٹ کو رن کریں اور گریڈ کو گریڈ نمبر کو کم کر دیں تو اب دیکھیں ہمیں انویسمنٹ کتنی چاہیے تقریباً ایٹی فائب ڈالرز تو یہ چیز ہوتی ہے یعنی جتنے گریڈ نمبر زیادہ ہوں گے اتنی آپ کو انویسمنٹ زیادہ چاہیے ہوتی ہے اب جب آپ نے اس کے بعد یہ سیلیک کر لیا اپنا گریڈ نمبر سیلیک کر لیا پرائس آٹومیٹک آپ نے ہم وہاں سے اٹھا لی تھی اس کی پرائس رینج جو ہے ٹھیک ہے آپ اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں لیکن یہ آپ کی مرضی پر ہے یہ جو سسٹم نے خود کلکلیٹ کر کے بتائی ہیں کہ مارکٹ کنڈیشن کے حساب سے آپ چینج کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ایک چیز میں آپ کو بتانا گل گیا یہ ارتھمیٹک اور جیومیٹرک ہے اس کو آپ چینج نہ کریں یہ ارتھمیٹک جہاں اسی پر رہنے دیں اوکے اس کے بعد آپ نے گریڈ نمبر بھی دے دیا اس کے بعد آپ نے آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کو منیوم کتنی انویسمنٹ چاہیے ہوگی اس باٹ کو رن کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس یہاں پر فنڈز ہیں اویلیبل ٹھیک ہے تو وہ یہاں پر آپ کے فنڈز دکھا رہا ہوگا جیسے کہ میں اس کو اگر ٹرانسفر کروں اپنے فنڈنگ سے سپورٹ والیٹ کے اندر اس کو اوپر کریں ٹھیک ہے اور یہ مجھے شاید کرنے نہیں دے گا اس وقت اوکے ۱۰۰۰۰ ٹی ٹی ۳ۡ ٹی ۳۰۰۰ ٹی ٹی ۱۰۰۰ ٹی ۱۰۰۰۰ ٹی اچھا آہ بیسکلی آپ کو پاس یہاں پے فنڈز ہونے اویلیبل ہونے ضروری ہی ہے میرے پاس فنڈز وہ نہیں دکھا رہا اور میں اس کو فنڈنگ والیٹ میں ہولاکے میں پاس پیسے تو پڑیں ہوئے مجھے اس کو یہ خیر پرابلم نہیں ہے آپ کے پاس یہاں پر فنڈز ہوں گے تو آپ یہاں پر اس کو وہ فنڈز دے سکتے ٹھیک ہے جب آپ یہاں پر فنڈز دے دیں گے اس کو منیموم 85 ڈالر چاہیے آپ کو جیسے یہاں پر لکھا ہے اگر آپ سے زیادہ بھی دینے چاہیے تو زیادہ بھی دے سکتے ہیں لیکن یہ منیموم ہے اوکے جب اس کے بعد آپ کی کر لیں گے یہ بھی کر لیں گے تو آپ انویس یہ اپشن اور ہے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ یو ایس ڈی ٹی خالی سیلیک کرنا جاتے ہیں یو ایس ڈی ٹی پلس ای ڈی اے دونوں اگر آپ کے بس پڑھے ہیں تو آپ ان کو بھی یوز کر سکتے ہیں انویس کرنے کے لیے جب آپ یہاں بھی انویسمنٹ دے دیں گے کتنی کتنی انویسمنٹ آپ اس بارڈ کو رن کرنے کے لیے دینا جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ اب نیچے کچھ اپشنل چیزیں ہیں ایڈوانس کے اندر ٹھیک ہے یہ آپ کو دینا ضروری نہیں ہے اور اگر آپ نہیں بھی دیں گے تو آپ سیمپل کریٹ پر کریں گے کلک کریں گے تو آپ کا بارڈ جو ہے کریٹ ہو جائے گا اوکے آہ یہ ٹری جو چیزیں ہیں میں آپ کو سیمپل سمجھا دیتا ہوں کہ ایڈوانس کے آپشن جو ہے گریٹ ٹریگر یہ کیا ہے کہ یہ ہے جب پرائیس مارکٹ میں جو پرائیس کا کام کرنا ٹھیک ہے ایسا نہیں کہ آپ نے جیسے بارڈ کریٹ کیا وہ اس ہی وقت کام کرنا شروع کر دے گا نہیں جس وقت آپ کو یہاں پہ ٹریگر پرائیس دیں گے ویسے تو آپ نے یہاں پہ دیکھیں لکھا میں اوپر یہ پرائیس رینجز 0.637 ٹیک ہے لیکن آپ یہاں پہ اسے کہتے ہیں کہ ایڈوانس کے جی 0.65 پر جب جائے تو اس وقت ٹریگر کرو ٹھیک ہے تو اس وقت وہ بارڈ کو رن کرے گا اسی طرح یہ نیچے سٹاپ ٹریگر یہ کیا ہے ہے سٹاپ لس اور ٹیک پروفیٹ یہ ہم سب کو پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے سٹاپ لس کیا ہوتا ہے ٹیک پروفیٹ سٹاپ لس یہ ہے کہ اگر آپ مار پرائیس زیادہ لوس میں آپ جان لہے ہیں یا ایک خاص جو لوس پر جاتا ہے تو آپ اس کو کہاں پہ جا کے روگنا چاہتے ہیں اور ٹیک پروفیٹ کی جتنا کس پوائن پر آگیا پروفیٹ لے کر آپ اس کو آہ شروع کرنا جاتے ہیں ٹریڈ کو تو آپ اگر یہاں پر وہ نمبر تیال دیں گے تو آپ کا جو باٹ ہے ان پرائیس تک کو جیسے ہٹ کرے گا تو یا تو وہ سٹاپ لوس ہوگا اس کو ہٹ کرے گا یا ٹیک پروفٹ ہے اس کو ہٹ کرے گا اور اس کے بعد وہ سٹاپ ہو جائے گا اوکے آم اس کے بعد جب آپ کا ایک دفعہ باٹ جواب آپ کو create کر دیں گے ابھی تو ظاہر ہے میں نے یہاں پہ فنڈز نہیں ڈالی تو اس لیے میرا باٹ create نہیں ہوگا لیکن جب آپ کر دیں گے تو اس کے بعد آپ کا باٹ جو ہے یہاں رننگ میں آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو دکھائے گا کہ آپ کا باٹ رن ہو رہا ہے اور جب رن ہو کر complete ہو چکا ہوگا تو آپ یہاں ہسٹری میں وہ دکھانا شروع کر دے گا کہ جی ایک باٹ ہے جو آپ نے رن کیا تھا آپ ایک سے زیادہ باٹ بھی رن کر سکتے ہیں اور چاہیں تو ایک وقت میں ایک باٹ ہی رن کریں تو بس اس ویڈیو میں میرا خیال ہے کہ آپ کو جو مین چیزیں ہیں وہ میں نے بتا دی ہیں تقریباً اس سکرین کے اوپر ساری چیزیں جتنی بھی تھی ہم نے ایک ایک کر کے دیکھ لی ہیں کہ کونسی اوپشنز کو آپ کو select کرنا چاہیے اور کیسے آپ باٹ کو create کر سکتے ہیں بس اس کے ساتھ ہی میں اس ویڈیو کو یہیں ختم کرتا ہوں امید ہے کہ آپ کو اپنا سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ باٹ کو set up کیسے کرنا ہے اس کو create کیسے کرنا ہے اور اس کے اندر آپ changes کیسے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں ویڈیو کو یہیں ختم کرتا ہوں اگر پسند آئی ہے تو لائک اور subscribe اگر آپ کرنا چاہیں تو شکریہ اس کا